بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے کہ آرٹیکل تریسٹھ اے کا فیصلہ جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا گیا کیا اس سے ہاسٹریڈنگ اور فلور کروسنگ کا راستہ کھل گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ مولانا فضل الرحمن نے آئینی ترمیم کی حمایت سے انکار کر دیا فوری طور پر وہ حمایت نہیں کر رہے وہ اس پہ وقت مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال آئندہ کے حوالے سے اہتزاز کو موخر کیا جائے اس پہ بھی بات کریں گے پھر اسلامباد ہائی کوٹ اور بار اور دیگر وقلہ جو ہیں کچھ اسلامباد کے مختلف بارز کے نمائندگان نے باقیدہ طور پر اس پر احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آئندہ روز پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک پر احتجاج ہے اسلامباد میں جبکہ حکومت کی جانب سے بالخصوص بزر داخلہ بوسر نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسے مؤخر کر دیا جائے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے پینلیسٹ میں ہمارے حصہ موجود ہیں سلمان حیدر قمر میکن سلمان انیس اور عمر دراز گوندل میں اپنے تمام پینلیسٹ کو ویلکم کروں گا اور سب سے پہلے سلمان آپ سے جاننا چاہوں گا آج سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا تریسے ٹھیک کے حوالے سے بیسیکنی اسے رائے کہا جا رہا تھا اور اس پر یہ فیصلہ سامنے آیا ہے لیکن جو بریسٹر علی زفر نے اعتراضات اٹھائے ہیں اس میں ججز کے کانف اعتراض درست ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اعتراض درست ہیں یا غلط ہیں یہ ایکسپرٹیز تو خیر میرے پاس نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ کے سارے ججز سائبان کوئی پتا ہوگا یا بریسٹر علی زفر کو پتا ہوگا یا فاروق ایچنائک کو پتا ہوگا بیسیکلی یہ ایکسپرٹیز ان کی ہیں آپ مجھے عمومی رائے پوچھ سکتے ہیں ایزا عوام مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایزا انیلیسٹ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو سر اس میں اکل اور شعور میں یہ بات ہر دگہات سے فٹ ہی بیٹھتی ہے کیونکہ جس طریقے سے اس کو ترمیم کی گئی اس آرڈنس کے ذریعے اور پھر جس طریقے سے پیکٹس اور پروسیجل کمیٹی تشکیل دی گئی پھر جس طریقے سے اس کی بیسیکس کو ہی اس ایکٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ دو ججز مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بینچ کی تشکیل کیسے ہونی ہے ججز کون سے ہونے ہیں اور کیس کون سا لگ رہے ہیں ہر حال میں تین ججز کی موجودگی ضروری ہے تو جس جس منصور علی شاہ صاحب کے بغیر یہ ایک غیر ضروری جلدوازی کا زہری بہر غیر ضروری کیا جب چیزیں ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو میں نے بولا میں آپ کو عمامی امپیکٹ بتا جا رہا ہوں جب چیزیں ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو اور آپ کو ایک ٹائم لائن ملی بھی ہو کہ آپ نے اس ٹائم لائن کے اندر اندر یہ تمام کام کرنے تو ان کا اعتراض بالکل ڈیو بنتا بھی تھا کیونکہ جب زہری بات آج انہوں نے مشاورت کر کے آئے تھی حمرانت خان صاحب سے بی میں میرا وکیل اور موکل والا ایٹماؤسفیر نہیں تھا لیکن یہ ضرور تھا کہ ادھر پولس وغیرہ کھڑی بھی تھی تو اگر آپ عمران خان صاحب کو بلا دیں تو سب سے بہتر ہوگا تو میں ٹائم لائن کو کس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں جسٹیفائی کرنا جا رہا ہوں تو انہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا انہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ساتھویں منٹ میں میں باہر ہوں گا انہیں کہ یہ ہم بھی چاہتے ہیں یہ قاضی فائی صلیصہ صاحب کے الفاظ ہیں کیا باہر ہو جائیں اور پھر چلتی بھی سماعت کو ایک دم کنکلوڈ کیا فارو کے شنائک میں اور پھر پیپلز پارٹی کی طرح ساتھ پیپلز پارٹی کے شولڈر میں یہ پول بھی آ گیا کہ ایسی مزیدار قسم کی جو فلوٹ کروسنگ اور جسے کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ اور چھانگا بھانگا مری کے جسے کہتے ہیں گیسٹ ہاؤسز اور اب تو ماشاءاللہ پجاب ہاؤس اور سیند ہاؤس یہ والے سارے چل رہے ہوتے ہیں فلیٹیز ہوتن ان کو آج بقاعدہ طور پر جسٹیفائی کیا گیا پتہ چل ر ہے کہ وقت تھوڑا ہے مقابلہ سخت ہے صحیح ہے اچھا اب اس میں کمر میکن صاحب ظاہر ایکسپیٹیز کے حوالے سے دیکھ رہے کیا ویسے سلمان بھائی نے ڈسکلیمر کے ساتھ ہی بات کی ہے کہ عوامی رائے کے لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ کور کرتے ہیں آج ایک تو یہ اعتراض جو بینچ پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسر علی زفر کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانے جاتے ہیں کہ پھر چیف جیسے صاحب نے ان کو معامل خصوصی بننے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی یہ کیسا فیصلہ بہت شکریہ نکی صاحب دیکھئے یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو عمران خان کو ریپریزنٹ کرنا عدالت کے اندر یہ ایک الگ ان کا ایک اپنا میٹر تھا اور دوسرا پھر عدالت کو انہوں نے جو معاونت فراہم کیا اس میں انہوں نے اپنی طرف سے معاونت فراہم نہیں کیا انہیں چیف جیسے قاضی فائزی سے نے ریکویسٹ کیا کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اب اسی معاملے کی اوپر آپ عدالت کی معاونت بھی کریں سب سے پہلے تو انہوں نے جو بائیک آٹ کا فیصلہ کیا یہ ہم نے کل ہی بتا دیا تھا اور میری ذرائع سے بھی بات ہوئی تھی کہ کل عدم اعتماد بھی ہوگا درخواستے جو ہیں اس میں مزید جو ان کی مسترد ہوئی ہیں اس کی اوپر اپیلیں بھی دائر ہوں گی اور آپ کی اطلاع کے لیے جو اترازات کی درخواست کل مسترد ہوئی تھی اس پر آج اپیل دائر کر دی گئی ہے اب یہ اپیل جب ڈیسائیڈ ہوگی ابھی تک کا جو سلمان صاحب نے پورا ٹائم لائن بتایا وہ انڈو ہونے کے کافی سارے چانسز اس میں موجود ہیں اور وہ انڈو اس طرح سے ہوگا جس طرح سلمان صاحب نے بات کی ہے نا کہ دو رپنی کومیٹی جو ہے ججز کی وہ کیسے بینچ تشکیل دیتی ہے تو یہیں سے بات شروع ہوگی اور انڈو کا سلسلہ بھی یہیں سے ہوگا تو سکسی تھری اے کی اوپر اگر آئینی ترمیم اس ویکنڈ کی اوپر نہیں ہوتی تو پھر حکومتی اتحادیوں کو مٹھائی جو ہے وہ کھانے میں جلدی نہیں کرنی اس میں تھوڑا سا ان کو انتظار ضرور کر لینا چاہیے کہ اگلا ہفتہ کیسا ہوتا ہے یا تو اگلے ہفتے سے اگلا ہفتہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ترمیم ہو جاتی ہے بہرحال وہ ایک دوسری طرف ہم چلے جائیں گے کہ آگے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کا سوال یہ تھا کہ علی زفر صاحب نے جو آج پھر اپنی معاونت بھی دیا ہے اس پر تنقید کافی ہو رہی ہے لیکن میرے خیال میں علی زفر صاحب کے پاس ایک چانس اس وقت موجود تھا کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو چانس دیا اور انہوں نے معاونت کی اور انہوں نے معاونت کے اندر بھی جو اپنا ارگومنٹ بلڈ کیا ہے اس سے فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا فیوچر میں انہوں نے وہ والا آرگومنٹ اپنا بلڈ کر لیا ہے اس وقت معاونت کرنے کے بعد ایک تو وہ پروفیشنل وکیل تھے کسی بھی پروفیشنل وکیل کو جب معاونت کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو وہ منع نہیں کرتا اس کو اچھا لگتا ہے کہ عدالت مجھ سے معاونت مانگ رہی ہے دوسرا اس کا فائدہ انہوں نے اپنے لیے اور اپنے کلائنٹ کے لیے اٹھاتے ہوئے جو آرگومنٹ بلڈ کیا ہے وہ جو آج انہوں نے اپیل دائر کیا اس کی اوپر جب سماعت ہوگی تو اس آرگومنٹ کا فائدہ ان کو اس اپیل کے اندر ہوگا اور پھر یہی لوگ شاید جو بھی تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں بھی بیرسترلی زفر نے اپنا کیس اچھی طرح سے ڈیولپ کر لیا ہے تو میرے خیال میں ان کا جو معاونت کرنے کا فیصلہ تھا وہ درست تھا اور ان کو ایک جو چانس ملا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے لیے اور اپنے کلائنٹ عمران خان کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب سربان صاحب آپ کیا کہتے ہیں آج جب گفتگو ہو رہی تھی یعنی سماعت ہو رہی تھی اس میں ریمارکس بھی تھے دلائل بھی تھے تو اس میں بیرستر علی زفر صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے ہاؤس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا تو اس پہ چیف جنس صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ اس پہ توہین ادارت بھی لگ سکتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ توہین ادارت لگ سکتی ہے نہیں توہی دیالات بھی کوئیس ہی وہ انہوں نے ان کو سنپ کرنے کے لیے وقتی طور کے اوپر اسی قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ ججز دیتے ہیں عدالتی کاروائی کے اندر یہ بہت نامل چیز ہے اچھا جو بات ہو رہی ہے the problem is getting deeper and deeper قوم کو مبارک ہو جو بہت تیزی سے قوم جو ہے وہ constitutional amendments کی طرف گامزن ہیں اور جس طرح anticipate کر رہے ہیں کہ اس ویکنڈ کے اوپر government کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ amendments لے ہیں اس لیے کیونکہ آگے جو آپ کے سیو سامٹ کے معاملات ہیں اور اس کے بعد جو باقی دیگت معاملات ہیں تو وہ time line بہت زیادہ stretch ہو رہی ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو سپریم کورٹ ہے اس کی طرف سے بھی بہت زیادہ اجلت جو ہے وہ کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی بات کا شکوا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ایس ویو سامٹ جو ہے اس کو conclude ہونے دیں اس کے بعد جو amendments ہیں وہ لے کے آئیں تو دیکھیں eventually تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ malifiedی لگتی ہیں یہ in the shorter run اگر ہم اس کو ابھی کے تناظر کے اندر دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ کام بہت اجلت میں ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ favor دینے کے لیے ہو رہا ہے اور اس ایک window کے بند ہونے کے بعد یا اس ایک window کو اگر avail نہ کیا گیا تو جو government ہے وہ advantage نہیں لے سکے گی بسورت دیگر اگر government advantage لے لیتی ہے تو PTI کا جو مستقبل ہے وہ تین سال کے لیے بہت زیادہ تاریخ ہے اس کے اندر there is going to be nothing for them ماشاءاللہ جو entertainment ہمارے politicians, judiciary, مقدرہ جو ہے وہ TV screens کے اوپر دے سکتے ہیں وہ ہمارے فنکار بھی نہیں دے سکتے تو قوم کو جو ہے وہ مزید entertainment کے لیے کمر کس لینی چاہیے fasten your seat belts and enjoy the circus صحیح اچھا اب عمر دراز گونل صاحب جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی آج ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ یہ اس حوالے سے آپ پہلے بھی اپنے دور میں PTI جو ہے وہ کر سکتی تھی یعنی بالخصوص سے vote نہ گنے جانے کا معاملہ اور یہ ساری details آپ کے لئے لیکن ایک تو اس کا بھی جواب دے جیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس دور میں نہیں کی گئے انہوں نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی پھر آپ یہ لے کے آئے تو اور دوسرا کیا جسٹس نعیم اختر افغان اپنے دیگر ساتھی ججز پر بھی کیا کوئی شکہ اظہار کر رہے ہیں یا ان کو سنا رہے ہیں یا اس سے مراد یہ نہ لیا جائے دیکھئے جو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بات کر رہے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب یا باقی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے دور کے اوپر رہنا چاہتے ہیں جس طرح سے اور بہت ساری باتیں ہوئیں اور آج قائد صاحب نے جو الیکشن صادق سنجرانی صاحب والا تھا اور بزنیو صاحب والا ہے وہ باتیں بھی کی ہیں پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے بہت محتاط ہوگئے یہ باتیں ساری مسلمی نون کہتی ہے یہ ان کا سیاسی بیانیاں ہیں معلوم نہیں ہے کہ ججز اس قسم کے ریمارکس کیوں دے رہے تھے یا کیوں دیتے ہیں ججز اس کے تو فیصلے بولنے چاہیے لیکن آج کا جو فیصلہ ہے یا جو امپیکٹ ہے یا جو سماعت ہمارے سامنے آئی ہے یہ کوئی اچھا منظر نامہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک وکیل کھڑا ہو کے لیے عدالت کو کچھ کہتا ہے کبھی ایک فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پرسو نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ جو بینچ تشکیل دیا ہے وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے دیکھئے آپ جس کبھی کبھار ہوتا اس طریقے سے ہے کہ چیزیں جس طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہیں یا جس ٹائم کے اندر کی جا رہی ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو کوششن اس کے پر کھڑا کر دیتا ہے اب اگر قاضی صاحب آج یہ کہیں کہ کل بلاول نے جو گفتگو کی ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے اور وہ کہے جی ہمیں نہیں معلوم تو باغ ہی نہ جانے گلتو سارا جانے ہے تو سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں کیوں ہو رہا ہے اتنی عجرت میں کیوں ہو رہا ہے رینجمنٹ کیا ہے پچی سے پہلے پہلے ہونا ہے تو کس کے لیے ہونا ہے کیوں ہونا ہے میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ مترازہ ہو جاتی ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی یا اس کا مقصد واقعی اصلاحات ہوتا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں مورانا صاحب کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں یہ ذرا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ہم کسی پرسن کو نوازنا چاہتے ہیں تو ہم پچیس کے بعد کر لیں گے لیکن جب حکومت اس کے جواب میں یہ کہے کہ ہماری مجبوری ہے یہ لازمی ہے پچیس سے پہلے پہلے کرنا تو پھر یہ ہوگا اور ایک اور بات کہ کیا اس سے آپ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے آپ کی حکومت کا ٹنیور پورا ہو جائے گا حضور میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں ہٹو صاحب نے بھی سب کچھ کیا ایٹ دی اینڈ کیا نتیجہ نکلا اور تو اور چھوڑیے یہ نواز شریف صاحب ہے کل کھڑے ہوگے وہ سوال لاہور میں پوچھ رہے تھے کہ مجھے آدھا وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے جنرل مشرف کو پوائنٹ کس نے کیا تھا اس قسم کی اور تائیوناتیاں جنرل باجبا کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو کون لے کے آیا تھا یہ تائیوناتیاں اس قسم کے ارینجمنٹ آپ کو نہیں بچاتے آپ ذرا باہر تو نکلیے لوگوں کی پلس کے اوپر ہاتھ تو رکھئے آپ دیکھئے تو صحیح کہ خلق خدا کیا کہہ رہی ہے ارٹی میٹی سیئر نظام کا ہے ارینجمنٹ یہ چلتا ہوتا تو پھر چیزیں اس طرح سے پھر تو باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی نا اران خان کی حکومت بھی تو یہ سن رہے تھے کہ دس سال چلے گا آرینجمنٹ ہوگا ایٹ دین کیا نتیجہ رکھلا سو سیاست میں حالات ہوگا عوام کا سمندر جو ہے وہ پھر ساری ارمیٹس کو باہا کے لے جاتا ہے سلمان حیدر آپ سے میں جانا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس نے یہ آج جو آپ کے علمے ہیں جو ججز کے درمیان تفریق کا ایک تاثر موجود ہے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے اور سپریم کورٹ کے در جلز کے درمیان کوئی تفریق موجود نہیں کیا چیف جسٹس آپ سمجھتے ہیں درست فرما رہے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ خطوط بھی ہمارے سامنے ہیں جس پر جسٹس بنصور شاہ نے بھی جسٹس بنیب اختر نے بھی ذکر کیا اچھا بیسے بھائی یہ بتائیں چیف جسٹس آپ کے اس طرح کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا آپ کو مجھے کوئی فرق پڑتا ہے عمر بیٹھے ہیں سلمان بیٹھے ہیں میکن صاحب بیٹھے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے ان کی کچھ بات ہمیں کوئی وزن نظر آتا ہے یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئشن ہی بدلا ہے عجیب و غریب صاحبے یہ کہ ابھی تک سوائے عمر دراز گوندر کے ہمارے سارے دوست سمجھنے کے ایسا لگتا ہے ایسا ہے اور لگنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ ایسا ہے آج جو عمران خان کے نام سے اتنے چیڑ تھی جب علی زفر صاحب نے دو تین بار نام لیا تو جسے صاحب نے کمرہ دارت پر بول دیا کہ آپ بار بار عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں کل جمال بندو خیل صاحب نے کہا جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی آپ کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی بھائی آپ کی ہمدردیاں لینے تھوڑی آئے ہیں آپ کا تو انصاف لینے آئے ہیں آپ کے ساتھ آپ نئی مفغان کی بات کر رہے تھے نئی مفغان کا تو کون میں کام کھا پرسو تک تو سب سے بے لے جائز تھے وہ ان کو بقاعدہ طور پر اس بینج کا حصہ بنایا گیا خود قاضی پازی صاحب نے یہ بات کری اچھا جی وہ کہتے ہیں بینسٹر علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کرتا ہوں میں آپ کے سامنے منصور علی شاہ صاحب کا خط پڑتا ہوں کہتا ہے نہیں آپ مجھے ہمیشہ مندہ کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تفریق کوئی نہیں ہے وہ بندہ پیٹسل پروسیجنل کمیٹی کے اندر موجود نہیں ہے اتجاج کرا قاضی صاحب آپ کا معاملہ غیر آئینی ہے یہ جو بینچ تشکیل دیا یہ غیر آئینی ہے جسٹری منی باستر کہتے ہیں میں بیٹھ نہیں سکتا اس پہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن یہ بینچ غیر قانونی غیر آئینی ہے یہ ون من شو ہے ان کے کہنے سے کیا برک پڑتا سر حقیقت یہی ہے کہ ہیں ڈیفرنسز اچھا اب کمر میکن صاحب یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ چیلنج کرنے سے کوئی فائدہ حاصل کر پائے گی انہوں نے آپ کے علمے ہیں کہا ہے جیسے بنصور کی ادھا موجودگی میں پریکٹیس پروسیجر کا جو یہ معاملہ ہے اس پر ہی اعتراض اٹھایا جا رہا ہے ابنی حضی طور پر نکی صاحب کون سا فیصلہ کل اعتراضات جو مسترد ہوئے دیکھیں کمیٹی وہی بات ہے میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ کمیٹی کی جو دو رکنی اس وقت موجود ہے اور تیسرے رکن جیسے اس منصور اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ دو رکنی کی کمپوزیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے یہ سلمان صاحب نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ بھائی کمیٹی ہے تین رکنی تین رکنی کمیٹی بیٹھے گی مشاورت ہوگی اس کے بعد اس میں دیکھیں جائے گی کہ اکثریت کدھر ہے اور پھر وہ فیصلہ ہوگا جب کمیٹی کی کمپوزیشن پوری نہیں ہے تو فیصلہ ہی نہیں ہو رہے اب اس کو جو چیلنج کیا جارہا ہے یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور میں آپ کے سامنے ایک منٹ لوں گا ذرا اس کو تھوڑا تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کروں گا جی اس اچھے اسی کے ساتھ ہی سوال لے لیجئے گا یقیناً یہ فیصلہ تو کر لیا گیا نا اب اس کو چیلنج کیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ سینریو میں جو کچھ چل رہا ہے سکسٹی تھری اے کو جس طرح سے بسرت کیا جانا اور اوہرال ایک سیریز آپ کے سامنے کیسا پوسیبل ہے کہ کوئی فائدہ حاصل کر پائے گی پی ٹی آئی بلکل ایسا پوسیبل ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ اس وقت یہ جو ترمیمی آڈیننس ہے وہ سندھ ہائی کورٹ پشاور لاہور آئی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا چکا ہے اور اگر اس کی اوپر کسی بھی ہائی کورٹ سے مل جاتا ہے سٹے تو وہ سٹے ملے گا اس دن سے جس دن یہ آڈیننس جاری ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سٹے مل جائے گا تو اس کے بعد جو کازی فائدہ حیصہ صاحب نے ترمیمی آڈیننس پر عمل درامت کرتے ہوئے فوراں کومیٹی میں تبدیلی کر دی تھی وہ انڈو ہو جائے گی جسس امین الدین صاحب آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائیں گے اور پرانی کمپوزیشن بہال ہو جائے گی یہ سٹے ملتے ساتھ ہی جسس منیب اور جسس منصور علی شاہ اس کومیٹی میں واپس آ جائیں گے اور جیسے ہی پرانی کومیٹی بہال ہوگی تو ابھی تک جو درخواستیں دائر ہوئی ہوئی ہیں وہ اس تین رکنی کومیٹی میں جیسے ہی لگیں گی تو جسس منصور اور جسس منیب اگر اس کومیٹی میں واپس بہال ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ پھر کیا وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوں گی امکان یہ ہے کہ جو اس وقت ریزرویشن جسس منیب کی ہیں جسس منصور کی ہیں اور باقی ججز کی بھی ہمارے ذرائع کے مطابق بڑی سیریس قسم کی ریزرویشن ان معاملات کی اوپر ہیں تو پھر جسس منصور اور جسس منیب اگر ان معاملات کی اوپر فل کورٹ بنا دیتے ہیں اور پھر فل کورٹ بیٹھ کر جس طرح سے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ لاغو کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا اسی ترمیمی آرڈینس کی اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس سارے کمپوزیشن والے معاملے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر حالات قدر مختلف صرف مختلف نہیں بلکہ وان ایٹی نگری کمر میندن صاحب کیا ان اپیلوں پر سماعت جلد مقرر ہونے کی توقع ہے دیکھئے اس طرح کی اپیلیں جلد سے جلد سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے اس وقت عزت محب جناب چیفزہ سس قاضی فائز عزیزہ صاحب خود بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کے آئینی معاملات جن میں پبلک انٹریسٹ ہو جن میں آئینی معاملات اتنے سیریس نویت کیوں وہ فوراں لگنی چاہیے لیکن اس وقت کوشش جو ہے وہ طریق انصاف کو کرنی پڑے گی کے ارلی ہیرنگز ڈال کے کسی نہ کسی ہائی کورٹ سے وہ ایک دفعہ اس ترمیمی آرڈینیس کی اوپر سٹے لے لے جیسے ہی ان کو سٹے ملے گا پوری کی پوری گیم تبدیل ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں اپنے ایک فیصلے میں کہ جو اگر کسی جج نے فیصلہ کیا ریٹائر نہیں ہوا تو وہ ہی بیٹھ کر اگر کوئی اور درخواست آتی ہے اس فیصلے کے متعلق تو وہی کہہ ہونا لازمی ہے وہ سنے بلکل اس کے بھی برعکس ظاہریں ہوا ہیں کہتے تو بہت کچھ ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ دوزار پندرہ کا ایک فیصلہ تھا تلور کے شکار کے کیس تھا اس میں انہوں نے کہا تھا پھر دوزار انیس جون کا اپنا ریفرنس والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تو تضادات سے تو بھرپور ہے یہ ہسٹری ایک سال کی چیف جسس کازی فائزی سے کی اس ٹیوبر میں سولانا فضل الرحمن کا جو آج کا بیان ہے وہ انتہائی ہمیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا